خدیجہ بی بی صاحبہ ایک سوال ہے کہ کیونکہ آپ چترال سے الٹرال سے الیکشن لڑ رہی ہیں تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشن میں جو صوبہ خیبر پختونخواہ کے جو بہت سے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ خواتین ووٹرز جو ہیں وہ تو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتی نہیں ہے لیکن اب تو آپ اور ڈاکٹر سویرا پرکایس صاحبہ اور کچھ اور خواتین جو ہیں وہ خیبر پختونخواہ سے جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں کیا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے خواتین ووٹروں کو نکالنا اس سلسلے میں کوئی مشکل ہے آپ کے سامنے کہ خواتین ووٹروں کو اگر نکالنے میں آپ کامیاب نہ ہو سکی پھر کیا ہوگا اصل میں یہ بات ہے کہ چترال ایسی جگہ کی پاسماندہ ہونے کے باوجود وہاں پہ پڑھ رہے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جب میں بچپن سے جب میں سڑکوں پہ سفر کر کے جاتی تھی ایسی جگہ بھی ہیں اوپر سرحد ایریوں میں پہاڑوں میں کی دو دو تین تین گھنٹے بچے جو ہے یہ یقین آپ نہیں کریں گے مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تین تین گھنٹے دو دو گھنٹے بچے سکول اور یونیورسٹیوں میں پیدل آتے تھے تو اس ٹائم کی میں بات دوں اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ شورہ خاص کر جو اب الیکشن ہم پہلے بھی لڑ چکے ابھی بھی مطلب مسئلے مسائل تھے تو میں یہی سمجھنیوں کی الحمدللہ شکل چترال جو ہے اس معاملے میں مطلب بہت آگے ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پسمندگی جو ہے وہ دور ہو جائے تاکہ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو میں کہوں گی چترال میں اس کا جو ہے خواتین آ رہی ہیں ووٹ دے رہی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میرا ایریا ہے چترال کا جی ڈاکٹر سویرہ آپ بتائیں کہ آپ بنیر سے الیکشن لڑ رہی ہیں تو آپ کو خواتین ووٹروں کو گھر سے نکالنے پولنگ سٹیشن پہ لانے اور ووٹ پول کرانے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی انشاءاللہ ہوپلی نہیں کیونکہ جو میل جتنا سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ خود مطلب میسیجز بھی ہوئی میرے فادر کے پاس بھی آکے کہ ہم ایک میل آتا ہے کہتے ہیں ہم پورے گھر کے فیمیلز کو لے کے آئیں گے تو اور فیمیلز بھی بہت ایکسائٹڈ میں ایک دو تین گھروں میں مطلب میں گئی بھی تھی ابھی بنیر سے آہ میں آئی ہوں نا تو وہ لوگ بھی بہت بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے فیمیلز خود بھی بہت ایکسائٹڈ ہے کیونکہ مطلب فرسٹ آہ فیمیل جو بنیر کو ریپریزنٹ کروں گی تو وہ سارے بہت ایکسائٹڈ اور بہت سپورٹ مل رہی ہے مجھے میل سے ہے اگر میر رہی ہے میل میل پھر خود مطلب اپنی فیمیلز کو باہر لے کے آئیں گے نا اچھا آہ سائرہ عوضل طرد صاحبہ یہ آپ کے علاقے میں تو یہ پرابلم نہیں ہے کہ خواتین آہ گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے نہیں نہیں بالکل نہیں بالکل نکلتی ہیں اور بہت زیادہ آپ تو کام میرے دیکھتے دیکھتے میر صاحب جو فرق پچھلے آہ ساٹھ سال میں نہیں پڑھا تھا نا وہ پچھلے دس سال میں پڑھا ہے اور یہ اور تیزی سے پڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اویرنس بہت زیادہ ہے سکولوں میں مطلب لوگوں کو تعلیم کا شعور ہے لیکن ایک اور خواتین کا باہر نکل ایک ایک ذرا مختلف سوال ہے کیونکہ آپ نے پہلے بھی الیکشن لڑے ہو گئے ہیں ایک عام آہ تاثر یہ ہے کہ خواتین کے پولنگ سٹیشن پہ داندلی کرنی آسان ہوتی ہے اور دیکھا ہم نے کہ وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے دادلی کرنے کی تو آپ کو کبھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہے میرا نشیال جی اب تو پتہ ہے کہ اب تو جو خواتین ہماری ایجنٹس ہیں نا وہ اتنی ہی ویجلنٹ ہیں اور اسی طرح وہ کرتی ہیں اگر کوئی پولنگ سٹیشن ایسا ہے تو وہ پھر خواتین مردوں کا ایک جیسا ہی ہوگا کہ وہ ذرا دور کنارے ہو کوئی دریا کنارے ہو یا کوئی اس طرح کا ہو کہ کوئی چھوٹا موٹا اور وہاں پہ کسی ایک کی اکثریت زیادہ ہو باقی دھاندلی کرنے میں میں نے تو دیکھا ہے کہ ہماری جو خواتین ہے وہ زیادہ اگریسیو ہوتی ہیں ایسا پولنگ ایجنٹ اچھا تو میں ماشاء وہ تو آپ کو بتا ہے جتنی لڑائیاں عورتوں کے پولنگ سٹیشن پہ ہوتے ہیں مردوں پہ نہیں ہوتی اچھا کیونکہ زیادہ تر تو وہ خود بہت اگریسیو لی کرتی ہیں تو خواتین پولنگ سٹیشن پہ شاید جو ایک وجہ جو آپ کے سوال سے مجھے لگی ہے کہ وہاں پہ چونکہ ہوتی لیڈیز پولیس ہے اور یہ جو میل جتنے بھی ہوتا ہے سٹاف جو سیکیورٹی پہ ہوتا ہے پولیس کا اور یا اور لاو انفورسمنٹ وہ تھوڑا سا اندر جاتے ہوئے اس کو تھوڑی جھجک ہوتی ہے لیکن اس کے لیے نا حامد بیر صاحب میں ہمیشہ بڑی دفعہ عورتوں کی بات ہوئی ویمن امپارمنٹ کی بات ہوئی دیکھیں آپ جتنے مرضی قانون قوانین بنا لیں آپ جتنے مرضی بل پاس کر لیں آپ یو این کے چکر لگا لیں جب تک کسی لڑکی کو کسی بچی کو گھر سے کانفیڈنس نہیں ملتا گھر سے اس کو سپورٹ نہیں ملتی وہ نہیں آگے جا سکتی جب میں نے پہلی تقریر کی اپنے جلسے کی جب شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ بیٹی کیا کرتی تھی انہوں نے کہا جی یہ گھر پر ہی تھی میں نے تھوڑے جر پڑھایا انہوں نے کہا میں یہ نہیں مانتا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے والد صاحب بڑے کنزروٹیو تھے بڑے سخت تھے لیکن انہوں نے ہمیں اتنا کانفیڈنس دیا اتنا پیار دیا باہر کے ملکوں کی سہر کرائی کوئی جوکیشن میں ہمیں نہیں جانے دیا لیکن انہوں نے ادر وائز کوئی کمی نہیں چھوڑی جی سو یہ جتنے بھی آپ سوال کر رہے ہیں خواتین ووٹرز کے حوالے سے ہمارے الیکشن لڑنے کے حوالے سے ویمن امپارمنٹ میں ٹوٹل ایگری کرتی ہوں ابھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ میرٹ ہونا چاہیے بیلکل ٹھیک ہے سیاسی پارٹیوں میں میرٹ ہونا چاہیے ٹکٹو میں ہونا چاہیے ریزرو سیٹس میں ہونا چاہیے کوئی اور میں آپ کو بتاؤں اگر پولٹیکل پارٹیز ان اف از ان اف یہ نہیں اپنائیں گی اور وقت کے ساتھ جو پارٹی میرٹ نہیں کرے گی آپ دیکھئے گا کہ وہ ختم ہوتی جائیں گی